اور اس سے بھی زیادہ تیسری گمبیر بات یہ ہے شاید وہ سمجھوتے میں ہی شامل ہے اس کے دستاویج ابھی نہیں مل پائے لیکن میں یہ انمان سے کہہ رہا ہوں دستاویج مل جائیں گے تو اسی بات کو میں تاہل ٹھونکے کہوں گا جیسے باقی ساری باتوں کو کہتا ہوں شاید یہ بھی ہوا ہوگا کہ انگریج جب چلے جائیں گے انگریجوں کی سرکار یہاں سے چلی جائے گی لیکن انگریجوں کے بنائے ہوئے سارے کے سارے قانون ہندوستان میں چلتے رہیں گے آزادی کے بعد بھی یہ ایسا ہی ایک سمجھتا ہو سکتا ہوا ہو انمان میں کر سکتا ہوں کیونکہ جب ایسے ایسے سمجھتے ہو سکتے ہیں تو یہ سمجھتا ہونے میں بھی کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی اور وہی مجھے درد ہے دکھ ہے کہ انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے ہندوستان میں تین ہزار سات سو پینتیس قانون ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں وہ قانون دو سو سال پرانے ہیں کچھ قانون دھائی سو سال پرانے ہیں کچھ قانون دیر سو سال پرانے ہیں کچھ قانون سو سال پرانے ہیں آپ جرح سوچئے کہ کوئی قانون مان لیجئے دیر سو سال پرانا ہے تو دیر سو سال پہلے دیش کی پرستتی کیا رہی ہوگی تو دیر سو سال پہلے کی دیش کی پرستتی میں کوئی قانون بنایا گیا اور ایک دوسری بات کہ وہ قانون بنایا انگریجوں نے اپنا سوارت پورا کرنے کے لیے تو جو قانون انگریجوں نے اپنا سوارس پورا کرنے کے لیے بنایا ہو اور جو قانون دیش کی دیر سو سال پرانی پرستی کے حساب سے بنایا گیا ہو وہ قانون آج کیسے لاغو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وہ کون سا ریشنل ہے کون سا ترک ہے کہ دیر سو سال پرانا قانون بھی اس دیش میں ویسے ہی چلے گا جیسے انگریجوں کے زمانے میں چلتا ہے کیوں چل رہا ہے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اب اب تک ہم کو معلوم نہیں تھا لیکن جس دن ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے اگر یہی قانون چلے تھے تو ہندوستان میں پارلیمنٹ کر کیا رہا ہم ان کو ہزاروں کروڑ روپیہ برباد کر کر کے ووٹ دے کر چنکر بیٹھ رہے یہ کر کیا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر یہ انگریجوں کے بنائے ہوئے قانونی چلانے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کیوں چلا رہے ہیں اس میری طالعہ ڈال دیجئے کیونکہ دیش تو ایسی چل رہا ہے انگریجوں کے دمانے کے حساب یہ سوال دیش کی راجنیتک ویوستان کو اٹھانے چاہیے لیکن دیش کی راجنیتک ویوستان کون سے سوال اٹھا رہی ہیں جن سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو بانٹو جاتیوں میں آپ کو بانٹو دھرم میں صرف ان کو ورٹ چاہیے جو مہتپور راجنیتک پرشن ہے وہ دیش میں کبھی اٹھائے نہیں جاتے پارلیمنٹ کے اندر دو مکوفی کی بحثیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور اگر آپ پارلیمنٹ کی بحث سنے تو پھر پیٹ لیں گے کسی دن اپنا وہاں بحث ہوتی ہے کہ میرے گاؤں میں بجلی کا کھمبہ نہیں گڑا ہے میری سرک کی نالی چوک ہو گئی ہے میرا یہاں کونہ نہیں اٹھا یہ سب کام کے لیے پارلیمنٹ ہے جو بحث ہونی چاہیے ملسپل کورپوروشن میں وہ چلی جاتی ہے پارلیمنٹ میں کبھی کبھی جو بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں ان سے کسی کو مطلب لیں